اور دعاوں کے سلسلے میں دو روایات ہیں جو اختصار کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ دعاوں کی قبولیت کے لئے جب بہترین جگہ ہے وہ ہے روزہ امام حسین علیہ السلام میں امام فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ مَوَاتِنَا يُحِبْعَنْ يُدْعَا فِيهَا فَيُجِيبَا اِنَّا حَائِرَ الْحُسَيْن مِن تِلْكَ الْمَوَاتِن کہ خداون تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے کہ بعض جگہ دعا کی جائے خداون تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ انسان اس طریقے سے جائے کہ خود امام حسین علیہ السلام اس سے راضی و خوشنود ہوں نہ یہ کہ کسی کا حق مارکے اسی طرح سے دعاوں کی قبولیت میں سے ایک جگہ کیا ہے کہ تفصیلی روایت ہے امام رضا علیہ السلام کا روزہ مبارک اور خصوصاً بالائے سر بالائے سر سے کیا مراد کہ جب آپ قبر متحر کو دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کا جس جانب سر ہے وہ اہم ترین جگہ ہے کس کے لئے عبادات کے لئے اور دعاوں کی قبولیت کے لئے برمحمد والے محمد صلوات امام علی نقی علیہ السلام سے جو زیارات نقل ہوئیں توجہ دلائی کہ ان میں سے ایک ہے زیارت جامعے کبیرہ جامعے سے کیا مراد تمام آئمہ کی اکھٹی ہے کبیرہ بہت طویل ہے اور یہ فضائل کا مجموعہ ہے اور بلا شک یہ مجالس میں اگر ترتیب سے بیان ہو تو جس سلسلہ ہمارے ہیں جس طرح سے ہے تو وہ لوگ اتنا شاید پسند نہ کریں کہ حرف بر اس کو پڑا جائے اور اس کی تفسیر کی جائے لیکن وہ فضائل کا مجموعہ ہے اور اس میں جو اہم ترین ایک موضوع آتا ہے کہ اس زمین پر جو برکات ہیں اس کے لئے جو سبب قرار دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ عائمہ علیہ السلام کو قرار دیا ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ہی انجام دیتا ہے لیکن سبب قرار دیا ہے برکت کے لئے کس کو حجت کو اور حجت کون ہے حضرت آدم حجت تھے اور حضرت آدم سے لے کر تمام انبیاء اپنے اپنے زمانے میں اور خصوصاً اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر ان کے بعد مولا امیر المؤمنین اور آج کے زمانے میں امام زمان حجت ابن الحسن الاسکری علیہ السلام اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ فنا ہو جائے اب اگر کوئی تصور کرے کہ شرک نہیں یہاں پہ کہا جائے کہ اگر اکسیجن نہ ہو تو ہم سب مر جائیں اگر پانی نہ ہو تو ہم سب مر جائیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر شئے کو پانی سے زندہ رکھا ہے تو کیا اس کے شرک ہو گیا اللہ نے پانی کو قرار دیا ہے اللہ نے اکسیجن کو قرار دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس زمین کے لیے اور آسمان کے لیے جو برکت کا سبب قرار دیا ہے وہ حجت خداون تبارک و تعالی کو قرار دیا ہے لہذا اہم ترین جو ایک رابطہ ہے وہ حجت خداون تبارک و تعالی سے ہے اور جب حجت خداون تبارک و تعالی سے رابطہ ہو گیا تو خود بخود یہ رابطہ ہو گا اس سے کہ جس کے وہ نائب ہیں یعنی اشرف الانبیاء سے اور جب اشرف الانبیاء کو خاتم الانبیاء مان لیا تو خود بخود رابطہ ہو جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پس اگر کوئی کہتا ہے آج کے زمانے میں السلام علیکہ یا مولا یا صاحب الزمان تو سمجھ لیں کہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی ذکر کیا تمام انبیاء کا بھی ذکر کیا اور تمام آئمہ علیہ السلام کا ذکر کیا اجرکم اللہ اور خداون تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں اور ماننے والوں میں سے قرار دیا ان لوگوں میں سے قرار دیا کہ جو اشرف الانبیاء کی آل کا ذکر کرتے ہیں اور اشرف الانبیاء کی آل کے ذکر کرنے کی وجہ سے قتل بھی ہو جاتے ہیں اپنے اولاد کا نام بھی ان کے نام پر رکھتے ہیں یہ جاننے کے باوجود کہ اس نام رکھنے کی وجہ سے ہم قتل بھی ہو سکتے ہیں لہٰذا ہم میں سے جو بھی ہے اپنے آپ کو کم سے کم سمجھے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اہم ترین عبادت ہے کہ اپنے آپ کو انسان کم سے کم سمجھے ہم میں سے جو بھی جتنا بھی گناہگار ہے وہ اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرے لیکن ساتھ میں ایک فضیلت کو بھی جان لے اور فضیلت وہ یہ ہے کہ ہم اہلِ بیت سے وابستہ ہیں اچھ رکم اللہ